سلام علیکم ناظرین میں ہوں مسود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو پید مسود حسن کے ساتھ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے جو آجمالی نیوز کا ٹوپک ہوگا وہ نیوز ہے پاکستان میں ٹیلی نور کمپنی پاکستان میں ٹیلی نور کمپنی کہنے کی کچھ دن پہلے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ ٹیلی نور پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے اور اب اس کے اثارات ہیں جو ان سے وہ نظر آنے لگ گئے ہیں کیونکہ آج پورا دن ٹیلی نور کی جو سرویس ہے وہ بند رہی ہے پورے شہر میں تو اس کے علاوہ دوسرے شہروں کا کچھ پتہ نہیں ہے مجھے لیکن پاکستان میں ٹیلی نور کافی عرصے سے کام کر رہی ہے تقریبا میرے خیال میں سے اس کو ہو گئے ہیں دوزار آٹھ ساتھ کے قریب یہ پاکستان میں آئی بلکہ اسے بھی پہلے ہو سکتا ہے کہ ایک دو سال پہلے آئی ہو اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کیا اور نظر یہ آ رہا ہے جس طرح پاکستان کی اکرونومی کے حالات ہیں جس طرح پاکستان کی محشت کے حالات ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ آسا آسا یہ تمام کمپنیاں اچھی تھی جو جتنی بھی کمپنیاں یہ پاکستان چھوڑ کے جاری ہیں جو برونی کمپنیاں یہ ناروی کی کمپنی ہیں ٹیلی نور اور اس نے پاکستان میں بہت اچھی سروسیز اب تک اس کے اندر نیٹ کی سروس آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی نور کی بہت عالی درجے پر جا رہی تھی لیکن جب سے یہ ٹیلی نور کو کہنے سننے میں یہ آیا کہ ٹیلی نور کی کمپنی جس سے اس سے خسارہ ہوا ہے اس کے جو شیئرز ہیں ان میں خسارہ ہوا ہے جو ان کی آمدنی جس میں اس کی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے ٹیلی نور کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کچھ دن پہلے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے تو یہ خبریں آپ کو یوٹیوپرز کی طرف سے بھی ملی ہوں گی میڈیا پہ بھی چلتی لی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹیلی نور کی کمپنی جو پاکستان میں اپنی سروس کو اچھی طریقے سے وہ پہلے والی سروس پروائیڈ نہیں کر رہی سارفین کو جو اس سے پہلے مہیا کر رہی تھی جب سے یہ حالات خراب ہوئیں ملک کے پاکستان کے تو دیکھیں جی پاکستان کی میشت اس وقت خطرناک حد تک جا چکی ہے ڈاؤن ہو چکی ہے اور اسی پرسنگ چانچ کہنے کے پاکستان کے ہوئے پ دیکھیں کہ جو نارمل نارمل موبائل تھے ان کی قیمتوں میں کس طرح اضافہ ہوا اور اس اضافے میں کہلے کہ پاکستان کو بہت سا نقصان ہوا جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمتیں اوپر گئی چیزیں بھڑی مہگائی بھڑی جس کی وجہ سے کمپنیاں کو بھی کافی نقصان ہوا خرید و فروخت میں کافی فرق پڑا جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں جو ڈفالٹ ہونے لگیں جس کے بعد کئی کمپنیاں موبائل کمپنیاں جس طرح چھچے برینڈ والی کتنی بھی کمپنیاں تھے وہ پاکستان میں انہوں نے اپنی منفیکچرنگ ہے جو ان سے وہ بند کر دی اور اپنی جو جدہیں بھی برینڈ تھے وہ واپس چلے گئے پاکستان میں جدہیں بھی بڑے بڑے برینڈ تھے اور آنے والے وقتوں میں نظر یہ آ رہے کہ جس طرح اگر ہی خدا نہ خاصتہ اسی طرح نظام چلتا رہا تو پاکستان کے اندر سے بڑی بڑی کمپنیاں باہت چلے جائیں گے اور جو عوام پہلے اچھی طرح سے اپنی زندگی گزاری تھی ان کی سولتے ہیں جو زندگی میں بریادی سولتے ہیں سی زندگی کی وہ بھی اچھی طریقے سے ان کی گزر رہی تھی لیکن اس طرح جو معاملات زندگی میں پہلی دفعہ میری زندگی میں اس طرح کے معاملات میں نے فیز کی ہیں کہ پاکستان میلیا قدم اطلاعات اتنی کہہ لیں کہ دوسری طرف چلے گئے ہیں خرابی کی طرف چلے گئے ہیں کہ ان کو صحیح کرنے کے لیے وقت درکار ہے تو اسی وجہ سے جو انسی بڑی بڑی کمپنیاں تھی ٹیلین اور ہو گئی دوسری یہ کافی ان میں بڑے ب برینڈ ہے موبائلز کے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں ٹیلین اور جو اسی اپنی سرویس تھی بنگلہ دیش پاکستان اور اس کے علاوہ ایک دو اور ممالک ہیں اسیا کے جس میں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں انڈیا میں بھی انہوں نے اپنا کام شروع کہتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کا کام چل نہیں سکا کسی وجہ سے کسی دوسری پارٹنر کی کہلیں کی وجہ سے بزنس پارٹنر کی وجہ سے کہلیں کہ ان کا کام نہیں چل پڑے جس کی وجہ سے ٹیلین اور نے انڈیا چھوڑا اور پاکستان میں کافی سالوں سے ٹیلین اور کام کر رہی تھے اور ناروی کی یہ جی کمپنی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے نیٹ کے جو سپیڈ ہے وہ بہت اچھی تھی باقی سیم کے بنسبت اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹیلین اور اپنی سیم میں جو اور جتنے بھی وہ سارے معاملات تھے وہ یو فون کو دے کے جا رہا ہے اور اس طرح اگر یہ معاملات چلتے تھے تو پاکستان میں بہت بڑی یہ کہہ لیں کہ تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان کی جو وہاں میں اس کے اندر بنیادی سلتیں نہیں جو اس میں کمی آ جائے گی نیٹ کی سلتگر میں اثر نہیں ہوگی لوگ اچھی طریقے سے کام نہیں کر پریں گے اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں گے یہ کہ گوگل پر جو کہہ لے کہ یہ سسٹم چڑھا تھا گوگل پلے سٹور کو بند کیا جا رہا ہے لیکن وہ خبریں میں اتنی تصدیق نہیں تھی اتنی سچی طرح خبر نہیں تھی وہ لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ جو گوگل کے ذریعے آپ ایپز غیرہ خرید دی رہی ہیں ان کو پیہ کرتے ہیں سسکرپشن چارجز وہ جو ان سے سٹیڈ بینک نے وہ بند کر دی ہیں ا ایک دسمبر سے تو اب جو ان سے حالات ہیں وہ دیکھتے ہیں جی کس طرح ہماری دعائے کے حالات بہتری کی طرف جائیں نہ کہ خرابی کی طرف کیونکہ خرابی کی طرف سے جائیں گے تو جو لوگ ڈیجیٹل طریقے سے پیسہ کمارے ہیں ان لائن طریقے سے پیسہ کمارے ہیں یوٹیوب ہے جس کے اندر ایک پورا نظام ہے گوگل کا جو چار رہا ہے پوری دنیا میں تو انگر یہ مہنگائی بڑھتی ہے یا پاکستان کو میشن کو کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ یہ تمام کام جو رکھ سکتا ہے اور اس کے وجہ سے پاکستان کو لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے اور جو سارفے میں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں روزی روزی روٹی کمارے ہیں تو ان کو بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے تو یہ وہ تمام معاملات تھے جو دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کو اچھی طریقے سے حل کرنا پڑے گا خدا نہ خاصتہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو ہم ہماری امام کو ایک ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کبھی بھی نہیں پاک پاکستان کے اندر دیکھی تھی کیونکہ ہم نے پاکستان کو ایک وقت ایسا تھا جب پاکستان کو انہی ٹیکنولوجی کی چیزوں میں اوپر آتے ہوئے دیکھا تو یہ جو پیریڈ تھا وہ دوہزار آٹھ قط قریب میں آٹھ سے شروع ہوا نو دس جارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور یہ اس طرح جب پندرہ تک کہہ لیں کہ اتنی ٹیکنولوجی آگئی تھی پاکستان میں کہ یہ تمام چیزیں بوسٹ کر گئی تھی اوپر چلی گئی تھی بوسٹ کرتے کرتے ہم ان چیزوں کو سات سات آٹھ سال بھی نہیں سمال سکیں ہماری میشت کا وہ بیڑا گھر کر دیے گی کہ اب اس کے اندر کہہ لیں کہ آپ مہنگائی دیکھنے کی تر چلے گی یہ عمام کا جینہ محال ہوا ہوا ہے تو حکومت سے ایک وزارش ہے خدا رہا ان تمام چیزوں کو دیکھیں وہ اور ان تمام عاملات کو جلد حل کریں کیونکہ یہ سارفین جو پاکستان میں ٹیلین اور یوز کر رہے تھے جو اسے جو بھی بنیادی سولتے ہیں ان کو بہتر کیا جائے اسے کے ساتھ مسعود حسن کو دیجئے اجازت اور آپ اس بار میں کیا رہے رکھتے ہیں کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا حدار ضرور دیجئے مسعود حسن کو دیجئے اجازت بہت سارا پیار اپنی دعاوں میں رکھیں گے ضرور یاد پاکستان زندہ باد پاک خود زندہ باد اللہ حافظ